اللہ اکبر ازرائیل اور حماس کے بیٹ جاری سینس انگرش لگاتار ہنسک ہوتا جا رہا ہے ایک اور جہاں سیز فائر کے لیے ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے تو وہیں یدھ کا کھاڑا بن چکے رافہ میں حماس کے لڑاکے پہلے سے اور زیادہ کھوکھار ہو گئے ہیں حماس کو ڈھیر کرنے کے ارادے سے ازرائیلی بل اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ گازہ میں آئے تھے جو آپ ایک ایک کر کے حماس کے لڑاکوں کا آسان شکار بن رہے ہیں آئی ڈی ایف کی طرح ہی اب ان کے خطرناک ہتھیار بھی حماس کے نشانے پر ہیں لڑاکوں کی اور سے ازرائیلی سینس آجو سامان پر سیدھے وار نے آئی ڈی ایف کو گازہ میں تگڑی چوٹ پہنچائی ہے اسی کڑی میں فلسطینی پرسی روڈیوں نے الگ الگ مورچے پر اسرائیلی بلوں پر زوردار حملہ بولا ہے دکشنی گازہ کے شہروں اور خاص طور سے رافہ کے تالل ہوا کے پڑوس میں آئی ڈی ایف اور حماس کے بیچ بھیشن ڈکراف دیکھنے کو ملا حماس کی ملٹری ونگ الکاسم بریگیڈ نے آلیاسین 105 رپجی سے اسرائیل کے دو میرکاوہ ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہوئے سیکنڈوں میں انہیں آنکھ کے گولے میں تبدیل کر دیا سمو نے اس سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ لگائے لڑاکوں نے اسرائیلی ٹینکوں پر ایک ہی جھٹکے میں سٹیک نشانہ لگاتے ہوئے انہیں تبہہ کر دیا الکاسم نے بتایا کہ لڑاکوں نے تھرمو بیریک رپجی کے ساتھ آئی ڈی ایف کی پیدل سینہ کو نشانہ بنایا ہے اس دوران کئی اسرائیلی سینک مارے گئے ہیں ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک لڑاک کا ٹینک کو اڑھانے کے لیے آئی ڈی فٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیلی ٹینک کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ بریگیٹ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیچزری میکسس میں تینات آئی ڈی ایف پر بھاری کیلیبر موٹر بولے دا گئے ہیں ساتھ ہی آئی ڈی ایف کے سینکوں کے ساتھ سیدھا ٹکراؤ ہوا ہے جو وہاں ایک امارت میں چھپے ہوئے تھے مانا جا رہا ہے کہ سمو کی اور سے لگاتار ویڈیو جاری کرنے سے اسرائیل پر ید کے باہر بھی دباؤ بنانے کی پوری کوشش جاری ہے وائن پی آئی جے کی ملٹری ونگ الگودز بریگیٹ نے بتایا کہ اس کے لڑاکوں نے ایک سو سات ایم ایم کے راکٹوں کے ساتھ فجاہ ملٹری سائٹ پر گولہ باری کی ہے بریگیٹ نے راکٹ بیراج کے ساتھ اشدو، ایشکلون اور زیرات بستیوں کے ساتھ ساتھ ہولٹ، یڈٹ اور افشال اوم میں بھی بمباری کی ہے اس سے جڑا ایک ویڈیو جاری کر الگودز نے اپنے دعوے کی پوشٹی بھی کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑاکوں نے ویران جگہ پر اسرائیلی بلو کے قبضے والے علاقوں پر ہوای حملہ کیا اسی طرح علمجاہدین بریگیٹ نے کئی حسب ایک سو گیارہ راکٹ سے اسرائیلی بلو کے ٹھکانوں پر اچانک سے بھی شن حملہ کیا سمو نے اپنے لڑاکوں کی اور سے داگے گئے خطرناک راکٹوں کا فٹیج جاری کیا ہے اس بیچ شہید عمر القاسم بلو نے بھی گازہ کے پسچم میں تلل ہوا کے پڑوس کے القطیبہ علاقے میں اسرائیلی سینکو اور وہنوں پر بھاری موٹر گولے داگے ہیں اس سمو کی اور سے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھیشن گولی باری میں کئی اسرائیلی جوانوں نے جانگوائی ہے وہیں الکسہ شہید بریگیٹ بھی گازہ کے پسچم میں اسرائیلی بلو پر کہر بنکا ٹوٹی انہوں نے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے آئی ڈی ایف اور اس کے سیننے وہنوں کو نشانہ بنایا بتایا گیا کہ بریگیٹ نے گازہ کے پسچم میں تلل ہوا کے پڑوس میں یونٹ کے بیچ ہتہاتوں کی پشٹی کرتے ہوئے ایک گھر کے اندر چھپی آئی ڈی ایف کی یونٹ کو گولوں سے نشانہ بنایا رفا میں بھی بریگیٹ نے شہر کے پور میں موٹر کے گولوں سے اسرائیلی وہنوں پر حملہ کرنے میں کامیابی حاصل کی لڑاکوں کی اور سے جاری فوٹیج میں تباہ ہو چکے ایک اسرائیلی سکائلہ گرون کو بھی دکھایا گیا دعویٰ ہے کہ اسے خوفیہ مشن کو انجام دینے کے دوران اتری گازہ میں مار گرائے گیا تھا گازہ کے بھیتر سے آ رہے ہماس کے حیرت انگیز ویڈیوز نے ظاہر طور پر اسرائیلی بلو پر ایک منو ویگیا نکدباؤ بنانے کی کوشش کی ہے رفا میں اسرائیلی سینن نیوانوں کو اتنے پاس سے اڑاتے ہوئے ویڈیوز دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کہ نیتنیاہو ہماس کو نشطو نابود کرنے کے اپنے پران کو پورا کرنے کے کہیں آس پاس بھی دکھائی دیتے ہیں اللہو اکفر